اسے بولے بھی آرے ممان کی کہتی مماری اپنے کا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو ڈھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو بولو کہ وہ ہوگا وہ پہلے دن جو پلیس والی جو بیٹھی ہیں وہ پہلے دن سے دھکے دیتی ہیں اس کو اشارہ کرتی ہیں ابھی بھی آج انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے میں نے کہا آپ کی طرف مت دیکھو اور وہ جو وائیڈ کپڑے والا ہے اسے میٹنگ فوراں ختم کی ہو لے کے بھاگ گیا وہ اور انہوں نے پیار سر پہ جاتے ہوئے حادرک نے کہا کہتا تم باپ نہیں ہو میں باپ ہوں اور وہ بطمیسی کرتا ہے دھکے دیتا اور وہ اس کو بولتا ہے کہ یہ بولو یہ بولو اور وہ جو جتنی پولیس والی ہیں وہ گون ہے وہ وائیڈ کپڑے والا گون ہے وہ وہ گون ہے میری بیٹی مان کی تھی بیان دینے لگی تھی اور یہ لوگ لے کے بھاگ گیا اب پھر اس کا برین واش کریں گے اس کو دھمگائیں گے پھر وہی وہ لگی جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر ہمیں ملنے کا موقع دیا صرف پانچ منٹ کے لیے وہاں پہ ملاقات کروائی کی پولیس نے میں نے بچی سے پیار سے اس سے بات کی بچی مانی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب گھر چلتی ہوں جج صاحب کے سامنے جا کے بولتی ہوں اتنی دیر میں پولیس آئی انہوں نے بچی کا ہاتھ پکڑا کھینچ کے لے گئے ہم جج صاحب کے پاس گئے ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کہ جج صاحب بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہی رہی ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہی رہی ہے جج صاحب نے سٹیٹمنٹ نہیں لی انہوں نے کہا ایک بار سٹیٹمنٹ دے دی ہے بار بار سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی آپ کی بیٹی ہے اس نے کہا جا رہا ہے تو آپ کی بیٹی سے ملاقات نہیں کریں بابا آپ کا تو آج کیا بھی ہوتا ہے اس کا نکال بتائیں جی بلکل کوشش کریں گے لیکن میرا سوال ہی ہے جج صاحب نے ماری سٹیٹمنٹ دوبارہ بچی کی کیوں نہیں لی بچی دوبارہ سٹیٹمنٹ دیتی بچی گھر آ جاتی بچی اب کر جانے کے لیے ہم نے اس کا سارا ڈر ختم کر دی ہے تھا پانچ منٹ کی ملاقات میں ہم نے اسے برین واش اس کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا جج صاحب نے پولیس والے کھینچ ہے اس کو وہی سفیشل وار کمیز والا اس نے بولا ہے کہ اس کو تم کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں میں بچی کا باپ ہوں اس جن بھی آپ اس کو جب پولیس والی ساری اس کو دبا کے لے کے جا رہی تھی اور بو نیچے پھیکے لے کے جا رہی تھی تو وہ بار بار اس میری بیٹی کے کندوں پر ہاتھ رکھے رکھے جا رہا تھا یہ میرے ساتھ اس پورے کیس میں ظلم ہوئے ہیں میں نے کہا اب نام ہے رہا وہ میری بیٹی کے پر کیوں ہاتھ ہے کہ کہ میں باپ ہوں اس نے کہا میں باپ ہوں کہ تو باپ نہیں ہوں میں باپ ہوں کیسے باپ بن گیا ہاں بھائی میں نہیں 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 ایسی مالا ہے کون ہے وہ شخص دیکھیں 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 کورٹ نے یہ یہ دیکھیں کورٹ نے یہ کوئی آرڈ نہیں کیا ہے کہ یہ جو کیسے وہ لاہور جائے گا یا لاہور میں جا کر کی کوئی اس طرح کی پروسیڈنگ کی جائے گی کورٹ نے کہا کہ ہم آرڈر آپ کے تھوڑی دیر میں ہم کریں گے اور رہی بات کیس کے متعلق چالان آپ کا انٹیریم جمع ہو چکا ہے اور جو فائنل چالان یا جوب انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے کیس کی تو ان اسی انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہوئے آپ فردھر چالان جو انویسٹیگیشن آفیسر اسی میجسٹیٹ کی عدالت میں جمع کرائے گا اور وہ ہی انڈرے بول جو میجسٹیٹ صاحب ہیں وہ اس پر آرڈر کریں گے ٹھیک اب دیکھیں یہ سفید لازمہ نے آپ نے ان کا انہوں نے خود انہوں نے آپ نے اپنے موہ سے سن لیا ان کی ماں اور اس کے فادر تھے انہوں نے بتا دیا اب رہی بات دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد آرڈر ہو جائے گا آپ کو سب پتا چل جائے گا کہ آرڈر کیا تھا کہ تینکیو سو مچ جی بلکل یہ آپ آ موجود تھے نہیں وہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی انہوں نے مجھے باہر آکے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہے ٹھیک ہے جو وہاں پہ اندر جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے میں پاگل تو نہیں کہ میں بچی کو کہوں کہ آپ جیج کے سامنے جا کے سٹیٹمنٹ دو جیج کے سامنے جا کے وہ نہ کرتی تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتا میں تو لے کر جا رہا ہوں اس نے بول ہے پولیس والا نے اس کا آت پکڑا اور کھینچ کر لے گئے دیکھیں یہ ظلم ہے ظلم ہے آپ کی بھی گھر میں بیٹی ہوگی اب تھوڑا سا خیال کریے ٹھیک ہے اگر بچی خود کہنا چاہ رہی ہے جج کے سامنے جا کے کہ میں گھر میں میں جج شاہب کے سامنے جا کے بولتی ہوں کہ میں گھر جا رہی ہوں تو یار اس میں کیا برائی ہے یہ تو اچھی بات ہے جو اس کے اوپر ڈر تھا ہم نے اسے ختم کیا آپ نے اپنا بیان دوبارہ ریکارڈ کروا دیا عدالت میں سر میں گیا ہوں جج شاہب کے ساتھ جج شاہب نے میری بات ہی نہیں سنی انہوں نے کہا ایک بار اوٹ کے اوپر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے دوبارہ بار بار نہیں ہوتی دوبارہ بار نہیں ہوتی ہے دوبارہ بار نہیں ہوتی ہیں